ہیلو فرنس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سٹڈی ٹو ایکسپلور تانہ ساہ کا جکر جب بھی ہوتا ہے جہن میں پہلا نام آتا ہے وہ ہے ہٹلر لیکن آج ہم ہٹلر کے بارے میں وہ سب چیز آپ کو بتائیں گے جو سائد آپ نہیں جانتے ہوں گے جی ہاں سونسان قبرستان میں ایک تاجی قبر کے پاس اٹھارہ سال کا لڑکار رو رہا تھا اور بول رہا تھا ماں مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تمہیں پتا ہے نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اب میں کیسے جیوں گا تمہارے بینا تم نے بہت دکھ چھیلے ہیں اور میں بھی تمہیں کوئی سکھ نہیں دے پایا جی ہاں یہی لڑکا آگے چل کر سروادھک خطرناک آدمی بنا جو ہٹلر کے نام سے پرسیدھ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کے نیچے لال رنگ کا جو سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اس پر کلک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جی ہاں آگے دیکھتے ہیں ہٹلر کے بارے میں وہ سج جو ساید جس سے دنیا انجان ہے جی ہاں ہٹلر کے لنگ میں ایک ٹرابلم تھا تو وہ اپنی یون سکتی بڑھانے کے لیے دوائیاں لیا کرتا تھا ہٹلر نے ناجی پارٹی کا چین سواستک بنایا جو ہندووں کا سب چین ہے اس نے اپنی آتم کتھا مین کیم جیل میں لکھی تھی 1933 میں ہٹلر چانسلر بنا اور 1934 میں وہ راشت پتی بن گیا جرمنی 1933 سے 1938 تک یعنی کی پانچ سال میں انہوں نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مارا یہودیوں کو مارنے کا کارن یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کا ہتھیارہ یہودیوں کو مانتا تھا ہٹلر کی اکرامک نتی کو دیکھ کر بہت دیسوں نے جیسے کہ روس نے چیکو سلواکیا نے اور فرانس نے اس سے سندھی کر لی ہٹلر ہمیشہ در کے سائے میں جیتا تھا اتنا خطرناک ہونے کے باوزور وہ ہمیشہ در کے سائے میں جیتا تھا اسے یہ ڈر لگتا تھا کہ اس کے کھانے میں جہر دے دیا جائے گا اس کے لیے انہوں نے فوڈ ٹیسٹر نیوکت کر رکھے تھے موت سے کچھ گھنٹے پہلے ہی اپنی پریمی کا ایوہ براؤن سے ہٹلر نے سادھی کر لی تھی پھر براؤن نے بھی جہر کھا کر اپنی جان دے دی 1945 30 اپریل کو ایوہ براؤن بھی اس دنیا سے چل بسی جی ہاں ہٹلر نے خود کو گولی ماری کیونکہ اسے در تھا کہ وہ یدھ میں ہار جائے گا وہ سمبھاویت ہار کے در سے انہوں نے خود کو ہی گولی مار گئی جی ہاں یہ تھے ہٹلر کے کچھ فیکٹس اس سے سائے دنیا انجان ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں جرور بتائیے گا اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ